اسرائیل اور پلسطین کے بیچ چل رہے مہاید کی وجہ سے جہاں ہزاروں نردوس لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے وہیں اس یودھ کی وجہ سے لگاتار ہو رہے جنہانی پر بہرائی چنپت کے بودھ جیوی اوام سماسیوہوں نے گہری چنطہ ابیقت کی ہے اور بہرائی چنپت کے ان سماسیوی اوام بودھ جیوہوں نے سنیوکت روب سے جلا پرشاشن کو ایک گیاپن سوپتے ہوئے اس مہا سنگرام کو تتکال روکوانے کی گوہار لگائی ہے کس لیے آئے ہیں اور کیا گیاپن دی آپ لگے ہیں میں رامیشور طوان ایڈوکیٹ اور یہ ہمارے ساتھی ہیں سب لوگ ہیں اس رائیل دورہ جو فلسطین پہ حملے کی جا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہی مارا جا رہا ہے تو تھیے بشکرد کے بعد انتر راشتی اصطر پر مانوہ دکار آئیو کا گٹھن کرتا تھا اون تمام ساری چیزوں کا اولنگھن کو رہا ہے اور جو مجبوت راشتہ جو مانوہ دکار کی بات کرتے رہے ہیں گٹھن کیا تھا وہ لوگ بھی چھوٹے ہیں آئی سی سٹی میں مانوہ دکاروں کا اوڈنکھن لگو اس لئے اپنے دکار کی بات کرتے ہیں یہ جو فلسطین پر لگاتار ہم نے ارائل کر رہا ہے اور تقریباً 9000 لوگ مارے جا چکے ہیں اس لئے اس کا نرسنگھار روکا جائے اور بھارت سرکار ہماری جو امریکہ کے ساتھ کھڑی ہے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو جو سمجھوتا پرانا ہوا تھا اس کے بعد بھارت کو اسی کے ساتھ رہنا چاہیے تھا یونوں میں جو ہوا تھا لیکن ہماری بھارت موجودہ ہماری بھارت سرکار فلسطین کے ساتھ نکھڑے ہو کر کے امریکہ کے ساتھ مل کر کے اجرائل کے ساتھ کھڑی ہو نرسنگھار کی ہم لوگ سخت آلوشنا کرتے ہیں جو ساتھ کھڑی ہے جو ساتھ کھڑی ہے جو ساتھ کھڑی ہے